ایران نے ایک اکٹوبر کی راکھ اسرائیل پر ایک سو اسی سے ادھک مسائلوں سے حملہ بول دیا اسلامی دیشوں نے اسے ایران کی سفلتہ بتاتے ہوئے اس کو بدلہ بتایا اور خوب سیلیبریٹ کیا وہیں دوسری طرف اسرائیل کی طرف دنیا کی نظریں ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہوگا کیونکہ نتنیاؤ نے کہا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس تناتنی ان دونوں دیشوں کی تناتنی کو پوری دنیا وشید کی آشنگ کا بھی مان رہی ہے دونوں دیشوں کی یہ جو ید ہے یہ میڈلیز تک سمیت نہیں رہے گا بلکہ یہ جو ہے اس کا اثر دوسرے دیشوں میں کتنا پڑے گا وہ تو دوسری بات ہو جاتی ہے بھارت پر اس کا کیا اثر پڑنے جا رہا ہے اور بھارت کی ارثویوستہ اس سے کیسے نپٹے گی کیونکہ اسرائیل سے ہو یا پھر ایران ہو دونوں سے ہی بھارت کے سمبند اچھے ہیں اسرائیل جہاں ٹیکنولوجی ہمیں دیتا ہے اسٹر ششتر کی بات کرتا ہے وہیں ایران ہمیں تیل دیتا ہے تو بھارتی ارثویوستہ کو یہ کتنا پرباویت کرنے جا رہا ہے اس بات پہ آج ہمارے ساتھ ان سبھی باتوں پہ اپنا وچار رکھیں گے ارون جی بھارت کچھے تیل اور سونے کی قیمت کا اثر بہت زیادہ پڑنے کی بات سارے جانکار کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اثر بھارتی ارثویوستہ پہ پڑے کا کیا جی ہم دیکھئے آپ نے جیسا کہا کہ ایک تو پہلے میں بات کہہ دوں کی جو تیسرے ویشوید کی آسنکا کی بات آپ نے کہی تو چونکہ دو دیش اس طرح کی سٹیٹیجی کی ستھیت میں ہیں کہ ان کے ساتھ میں دوسرے جو جیسے یو ایس کا سمبند اس کے ساتھ میں بہت جبرجست ہے وہ اس ویجے سے ہے کیونکہ ایک لارج پوپولیشن جو ہے جیوز کی یو ایس میں ہے تو اور وہ ان کی جو دیفنس انڈاسٹری ہے اس میں میکسیم یعنی two-third of جو یو ایس اکانومی ہے کہا جاتا ہے کہ جیوز ہی کنٹرول کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک طرح کا دباؤ بن جاتا ہے کہ جیوز کے انڈریس کو سیکیور کیا جائے اس لیے ان کے پاس ایک طرح سے کمپولشن بھی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یو ایس گورنمنٹ کا ایک офیسیل سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ انہوں نے اپنی پرتبادتہ جاہر کی ہم اسرائیل کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کے اٹیک کو جو ہے ہم لوگ بھی مطلب اس سے جواب دیا جائے گا یہ ایک تو یو ایس کا کمپولشن کا ہے یا یو ایس کے ان کے ساتھ میں ریلیشن کی بات ہوگی دوسری طرف آپ نے بات کہی کہ ایران کی بات دی ایران کے ساتھ میں بات یہ ہے کہ اس نے تینوں جو گروپ ہے حماس، ہاؤتھیز یا پھر ہزباللہ جو پرکنگ پوائنٹ تھا وہ ہزباللہ کے جو نسر اللہ ان کو جو جو ایسرائل نے ان کو الیمنیٹ کیا اس کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد میں ایران کے لیے مجبوری تھی کہ صاحب وہ اٹیک کرے ہی اور اس کا پرتیوتر انہوں نے دیا لیکن اس کے ساتھ میں چین آف ریاکسن اب سونا شروع ہو گیا جیسا کہ آپ جانتی ہی ہیں اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ ایران کے ساتھ میں جو بلوک آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ میں جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے آلے دیسوں کی بات ہو رہی اس میں روس ہو سکتا ہے چائنا ہو سکتا ہے کچھ اور اسلامی کنٹریز ہو سکتے ہیں کیونکہ اسرائل کو ہمیشہ روس بھی دھمکی دے رہا ہے اور لیبنان سے الگ ہونے کی بات کر رہا ہے یہ ساری چیزیں بھی اس پر امپیکٹ کریں گے یہ چلا ہے کیونکہ روس روس بھی لیبنان کی جو سرکار ہے اس کے سمرتھن میں ہے روس کی سرکار جبکہ یہ ہزباللہ ایک پرلل سرکار ایک طرح سے آپ یوں کہیے سرکار کا سب سے سکتیسالی سیگمنٹ جو ہے وہ ہزباللہ اس کا ہے ہزباللہ جو ہے وہاں ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ طریقے سے ان کا اپنا اپنا پرابہوشیتر ہے اس وجہ سے بھی آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ امریکہ اس گروپ کو جو ہے ریکنائز نہیں کرتا ہے جس طرح سے ہماس کو اور ہاؤتریز کو نہیں ریکنائز کرتا ہے اس طرح سے انہوں کو بھی تیرر گروپ کے روپ میں ایک طرح سے ان کی اپنی ریکنیشن ہے لیکن اس کے ساتھ میں میں آپ نے جو دوسری بات کہی کہ اس کا جو ایک 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 ا تو آپ نے دیکھا تھا کہ یوروپ کی اکانومی بھی پرباویت کی اچھی خاصی اس سے ابھی اوبر ہی نہیں پائی اس کے بعد میں یہ دوسرا جو ہے میجر وار کی آسنکہ جو ہے شروع ہو گئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب یو ایس اکانومی پرباویت ہوتی ہے تو اس سے اور بھی مارکٹ اور لارجر پارٹ اپ دے ورلڈ جو پرباویت ہونا سوابھائی کسی بات ہے بھارتی ارث بیوستہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے گلوبل اکانومی کے پارٹ آپ جانتی ہیں تو اس میں ہم لوگ سب سے ادھا جو تیل کی سمجھ جو سپلائی جو ہے ہمارے ہاں فیلحال ایک ایک میجر پورسن جو ہے ہم لوگ ایران سے لیتے ہیں تو ایران سے جو آئل سپلائی افیکٹڈ ہوگی تو جاہیر سی بات ہے ہمارے ہاں جو آئل پرائسیج بڑھیں گے آئل پرائسیج بڑھیں گے تو اس کے بعد میں ہمارے ہاں اس کا جو امپیکٹ پڑھتا ہے وہ پورا دیشی مہنگائی کی چپیٹ میں آتا چلا جائے بہت ساری چیز ہے کیونکہ ہمارے ہاں میجر جو ہے جو اگر آئل پول پہ جو ہمارا خرشہ بڑھتا ہے تو اسے جو ہمارا جو ڈیفیسٹ بھی جس کو آئل پول ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ خرش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پوری کے پوری ارثبیوستہ ہمارے ہاں اس سے پربھاویت ہوتی ہے دوسری بات مارکٹس پہ امپیکٹ پڑھے گا مارکٹ میں ابھی آج میں دیکھ رہا تھا ایک پرسنٹ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور شیئر مارکٹ پہ بھی اس کا اثر پڑ گیا ہے تو یہ ایفیکٹ جو ہے آنے والی آسنگا سے ابھی سے پڑھنے شروع ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ دو چیزیں میں میجر کہنا چاہوں گا جو ارثبیوستہ کی بات کو کہتے ہیں تو ارثبیوستہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک میجر ایگریمنٹ جی ٹونٹی کنٹریز کے ساتھ میں کیا تھا جو کی ای 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 سی ہے جو کی جو ایک ایک انامک کوریڈور ہے اس کا ارثبیوستہ کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹریٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ میڈی لیس کے جلیے ہوتے ہوئے یورپ تک جانے کی بات اس کو بڑی سفلتا کے لیے ایک طور پر دیکھا بھی گیا تھا وہ ایک بہت بڑا جو ایک طرح سے آپ ایک طرح سے با surreal روٹ بننے کی بات تھی اس میں جو UAE وغیرہ سبھی Invest اس لیے اس چیز چشی سزایا تھا تو اس طرح سے جو وہ پریڈا جو بھی ہمارا جو ہے ایک طرح سے ایک تک هاگیا اور چائینا کے اپنے ایران کے ساتھ میں آپ بات کریں تو ایران کے ساتھ میں جو چاہبہار پورٹ ہے جو کہ ایران کے ہی اس میں ایران کے ہی پورٹ ہے اس کے ساتھ میں ہم لوگ بھی ہم لوگ کا بھی وہاں پر انویسمنٹ ہے کیونکہ ہمارے لیے جو ہے ٹریڈ کرنے کے لیے وہ ایک 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 جورجست راستہ ہے جس کے جریے بھی ہم لوگ اپنے ٹریڈ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اور اکسر ہی پچھلے دنوں ہمارے ویدیش منتری جو ہے اس جے شنکر وہ بھی چاہبہار پروجیکٹ کو لے کے ایران میں تھے اور بڑی ڈیل کی بات بھی ہوئی تھی تو اس کا اثر مطلب بھارت کے لیے ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں دیشوں کے بیچ جو تنا تنی بڑھی ہے وہ بھارت کے لیے آگے کونہ اور پیچھے کھائی والی استطیق ہے نہیں اتنی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اتنا اس سے زیادہ پروہائیت ایران ہوگا ایران کی بھی ارثوے استحادہ چھوپٹ ہوگی کیونکہ یو ایس ڈیریکٹ جو ہے کنفرنٹریشن میں آ گیا ہے یو ایس کسی بھی طرح سے کسی حد تک جا کے کیونکہ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ اس جو 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 سی جون ہے ایجرائیل کے پاس میں وہاں پر انہوں نے اپنے دو دو جو ہے جو جو ایئرکرافٹ کیریئر اور اس طرح سے جو وہاں اپنے کو تینات کر لیا ہے پوری طرح سے تاکہ کسی بھی طرح کا جواب اس کے بعد میں ہو اگر اگر اجرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے اس کے بعد میں ایران فول فلیج وار ڈیکلیئر کرتا ہے تو اس حصتیت میں یو ایس پوری طرح سے اجرائیل کے ساتھ میں ہے تو اس کے بعد تو چین اپ ریاکسن جیسے میں نے کہا کہ وہ سکتا ہے روس جو ہے ایران کے سمرتھن میں آ جائے ادھر سے چائنا کا بھی پوری ڈیریکٹ نہیں تو کم سے کم انڈیریکٹ ہو سکتا ہے کہ ان کا سمرتھن شروع ہو جائے کچھ اسلامی اور کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ میں آ جائے ترکی کا کیا روک ہوگا یہ بھی دیکھنا بہت جروری ہوگا تو یہ سب جو بلوکس میں جو جس طرح سے یو دکی بی بی سکا کی اور ہم لوگ بڑھیں گے تو اس میں بہت ساری پرچیزیں پراباویت ہوں گی جبکہ اجرائیل کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ اجرائیل میں ریکنسٹرکشن کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ہمارے ہاں ایسے ڈیڑھ سے دو لاکھ لوگ جو ہے گئے ہوئے ہیں وہاں پر ریکنسٹرکشن میں کنٹریز تو ہمارے لیے بھی امپلائیمنٹ جنریشن کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے امپلائیمنٹ کے لیے جریہ وہ بن رہا تھا کہ ہم لوگ دوسرے دیس میں جا کے جو ہے اچھا کچھ کمانے کی جو ہے جو اسکل لوگ تھے وہاں بھی جا رہے تھے اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو ہے پچھلے سالوں میں دوزار تئیس تک کی بات کہہ رہا ہوں ہمارا ٹریڈ جو ہے ریلیشنشپ اسرائیل کے ساتھ میں جب سے یہ بی جے پی سرکار آئی ہے بہت کئی گناہ بڑھ گیا ہے تقریباً پانچ گناہ ہمارا ٹریڈ جو ہے ٹین بیلین سے اوپر کا جو ہے ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ میں ہو رہا ہے اسرائیل آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجکلی بہت رچ ہے وہاں پر ہماری جادہ تر میجر کمپنیز کا انویسمنٹ ہے وہاں پر تو اس اسرائیل کے ساتھ میں جو ہمارا جو ٹریڈ ریلیشنشپ ایوال ہو رہی ہے ڈی آفٹر ڈی اس پہ بھی ایک طرح سے بڑا چیلنج بڑا چیلنج ہو گیا اس پہ بھی وہ بھی بریک لگ جائے گا تو بہت سارے چیلنج جو جو جیدھ آپ جانتے ہیں یدھ کسی بھی دیش کے لیے یا آپ یوں کہیں تبھی لوگوں کی نظر بھارت کی طرف ہے جیسے روس اور یوکرین کے یدھ میں بھی ہو رہا تھا کہ دنیا کی نظر بھارت کی طرف تھی کہ وہ مدھیستہ کرے اور شانتی کی بات کرے اور ابھی جب یہ سب شروع ہوا ہے ایران اور اسرائیل کا پھر دنیا کی نظر بھارت کی طرف ہے اور ایس جے شنکر صاحب اور پی ایم موڈی نے بھی کوٹنیتک کے طور پر اس کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے کہ بھئی یدھ کسی بھی چیز کا سولوشن نہیں ہو سکتا ہے اور شاید مجھے لگتا ہے بھارت پھر سے ایک بار مدھیستہ کی طرف بڑھے گا اس کے کارن ہے بھارت کی طرف دیکھ رہا اس کے کئی کارن ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ میں جو اسرائیل کا relationship ہے وہ کسی جمعانے میں اس میں warmth نہیں ہوا کرتی ٹھیک ہے ہمارے relation تھے ہم لوگوں نے 90 کے بعد ہی اس کو recognize کیا 92 کے بعد ہم لوگوں نے اس کو recognize کیا اور جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل نے ہمارے یہاں جب 1971 war ہوا اس سمائے بھی اسرائیل نے ایک طرح سے ہماری مدد کی تھی اور دوسرا کارگیل war کے ٹائم میں بھی جبرجست ان کی طرف سے جب باجشفہی government تھی تو مدد ہوئی تھی ایسی بھی بات ہے ہتھیار اور technology کی بات کر رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں تو اس طریقے سے ان لوگوں نے مدد کی تھی باجشفہی سرکار بیجی پی کی سرکار تھی اس کے بعد جب اس سمائے ہمارے relation جو ہے اسرائیل کے ساتھ تھوڑے وارم تھے اس کے بعد جب پرائم منسٹر موڈی آتے ہیں 2014 میں تو اس کے بعد ہمارا رشتہ اور بہتر ہوتا ہے اور پردھان منتری موڈی جو ہے پہلے پردھان منتری تھے یہ بھارت کے جوکی وہاں پر ویجٹ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیس طرح سے اس سمائے بھی نتانیہو پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے تو اس سمائے کیا وارم تھ کس طرح سے مل کے گلے مل کے لوگوں نے اس رشتے کو آگے بڑھایا اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ جو 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 ریلیشنشیف ڈیولیپ ٹریٹ جیسا میں نے کہا کہ 10 بلیون سے اوپر پہنچ چکا ہے تو یہ جو وارم ریلیشنشیف ہے دونوں پرائم منسٹر کے بیچ میں ساید یہ بہت بڑا کارن ہے جس کی وجہ سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو بھارت جو ہے اس ڈیپلومیٹک طریقے سے اس لڑائی کو جو ہے سمائپت کرنے کے لیے قدم اٹھاوے لیکن اس پہ دیکھنا ہی ہوگا کہ ایران کس طرح سے اپنا رکھ لیتا ہے بہت بہت دنیواد دارون جی کیونکہ یہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ ہمارے درشکوں کا سوال ہے ایک سوال اور آیا ہے اس بیچ ہمارے درشک وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کی تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اسرائیل اور ایران سے لیکن وہ جانا چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ کیا ہے اچانک یہ اس طرح سے کیوں شروع ہو گیا ایران اور پچھلے چھ مہینے میں یہ دوسری بار ایران نے اسرائیل پہ کیوں مسائل سے حملہ بھول دیا میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو پیلیسٹائن میں جو پیلیسٹائن کے ساتھ میں جو ان کا جھگڑا ہوا تو اس میں حماس کی وجہ سے ہوا حماس جو ہے حماس وہاں کے سرکار کا سب سے مجبوط جو ہے ایک طرح سے ایک طرح سے پکش تھا تو اس نے جو ہے جب بٹھے کیا ایران کے اوپر تو وہ جس طریقے سے وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے لگ رہا تھا ایران کو پریسان کر دیں گے تو ان کے ساتھ میں ہجباللہ اور ہاؤتیز یہ اسلامی جو اگنائزیشن یہ لوگ ایک طرح سے ایک ہیں اسلام کا ویروت کرتے ہوئے اور کچھ اسلامی نیسن اور ہیں جو کہ اسلامی نیسن دھرم کا بھی ماملہ ہے کئی جو تین دھرم ہیں ان کا دھرم اسی جگہ پہ ہے اور اسلام وہ ان سب اسطھانوں کو کنٹرول کرتا ہے تو اسلام اور اسلام کے بیچ میں جو اسلامی نیسن ہیں اسلام کے بیچ میں یہ دھرم سے سمبتی بہت کنٹروورسیل ماملہ اس کے بیچ میں میں نہیں جاؤں گا لیکن امیڈیٹ ریجن یہی تھا کہ صاحب جو ہماس کو مہ کی کھانی پڑی اور ہماس کا سب سے بڑا نیتا ایران میں مارا گیا تو وہ ایک ناک کی بات بن گئی تھی کہ ہماری راجدھانی میں کسی دوسرے سنگتھن یا یوں کہیں دیش کا بڑا نیتا مارا جاتا ہے تو جاہیڈ سی بات ہمارے اوپر بات آتی تو وہ ایک ایگو کی بات تھی ناک کی بات تھی دوسری بات یہ تھی کہ اس بہانے اس کے ساتھ ہی جو شیعہ ہیں شیعہ نیتا تھے اور ایران بھی شیعہ کنٹری ہے تو وہاں کے نیتا کی تو ان کے ساتھ میں ایک سہج ترے کی بات تھی تو اس سی سی گمنٹ کا بڑا نیتا کا مارا جانا جس کو ایران ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے حماس ہو ہزباللہ ہو ہوتیز تینوں اگنائز کو کو ایران ہر طرح سپورٹ کرتا ہے ایران وہاں کی سینہ ہے اس نے ہزباللہ کے لڑاکوں کو ٹرین کیا ہوا اسی طرح سے انہوں نے ہماس کے لوگ کو بھی ٹرین کیا تھا ہوتھیز کو بھی ٹرین کیا ہوا ہے تو اس طرح سے ایران جو ہے ایک پار سینٹر ہے جو اس طرح کے ایران جیسے کو پوری خات پانی سپلائی کرنے والی بات آپ کہہ سکتی ہیں دی ہے اگر انہوں نے سپلائی کی ہے تو جاری ہی کیا ہے اور آپ دیش کے ساتھ دیش سے الگ ہو کے آپ یوں کہیں کہ Lebanon کی سرکار سے الگ ہٹ کے انڈیپین ہوگا تو اس طرح کی بات آپ اس طریقے سے بھی لے سکتی ہیں اور ان تین وں اگر سکتی ہیں بھارت بھی ان کو آتم کی سنگٹھن مانتا ہے بھارت کے بارے میں بھارت نے جو ہے لیکن ان کو کبھی بھارت نے سوکار نہیں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درشکوں کو ان کے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے اور پوری دنیا کی نظر جس طرح سے اسرائیل پر ٹکی ہوئی ہے اور ہر دن ہر سمیش سانس روکے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا قدم اگلا ہونے جا رہا ہے ان ہی سب دشیوں پہ اگر آپ کو اور بھی کو جانا ہے تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور آ کر لکھیں اور اپنے سوال پوچھیں اور ان جی اس کے ضرور جواب دیں گے تب تک کے لئے نمسکال